اس پرنٹس آئیے دیکھتے ہیں جول سلاو کے نمائیکل کو کوشن نمبر ہمارے پاس جو جول سلاو کا ہے وہ میرے نوٹس کے یعنی پی ڈی ایف کے اکارڈنگ ہنڈیڈ جول آف ہیٹ اس پریڈیوز تو یہ جو نمائیکل ہے یہ ہے کوشن نمبر فور یہ بک کی ایکزیمپل ہے ایکچلی لیکن بک کی ایکزیمپل میں اتنا مشکل کر کے دیا ہوا ہے اس سوال کو ہوتا ہے کہ سوال اتنا آسان ہے کہ فضول میں اتنی لمبی کیوئی ہے آئیے دیکھیں میں جو آپ کو ٹریک بتاؤں گا کتنا سیمپل سا ہوگا کہتے ہیں ہنڈیڈ جول آف ہیٹ اس پریڈیوز ہنڈیڈ جول آف ہیٹ اس پریڈیوز یہاں پہ جو ایچ ہوتا ہے نا اس کو ہیٹ کہتے ہیں تو ہنڈیڈ جول آف ہیٹ اس پریڈیوز تو ہیٹ یعنی کہ ایچ کتنا دیا ہوا ہے ہنڈیڈ جول کہتے ہیں ہنڈیڈ جول آف ہیٹ اس پریڈیوز ایچ سیکنڈ in 4 ohm each second each کا مطلب ہوتا ہے 1 تو time دیا واہ ہے آپ کو کتنا 1 second کیونکہ each کا word use کیا ہے تو each second یعنی 1 second اور آگے resistance given کر رہے ہیں کہ جو resistance ہے یعنی r کی جو value ہے وہ کتنی دیوی ہے جناب علی 4 ohm تو r کی value given کر رہے ہیں وہ 4 ohm آگے کہتے ہیں find the potential difference across the resistor find the potential difference میرا بیٹا ہمیں کیا نکالنا ہے potential difference potential difference کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں v نکالنا ہے یہ سوال کا part ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو solve کیسے کریں گے اسٹرینٹس بہت سیمپل سی logic ہے سب سے پہلے ہم لگائیں گے یہ والا فارمولا یعنی ہم کہیں گے applying 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 joules law اب joules law کیا کہتا ہے h square is equal to sorry h is equal to h is equal to i square r t kتنا ہم دونوں سائٹس پہ سکوائر روٹ لے لیں گے جب سکوائر روٹ لیں گے تو یہ بن جائے گا i square اور اس کا بھی روٹ اور 25 کا بھی روٹ سکوائر سے روٹ cancel ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا i اور یہ 25 کا روٹ cancel ہوگا تو بن جائے گا 5 ساتھ میں ampere آ گیا آپ کہیں گے sir ہمیں تو i نکالنا ہی نہیں تھا ہمیں تو کیا نکالنا تھا v نکالنا تھا تو اب ہم کیا کریں گے now applying ohms law اب ہم ohms law apply کر دیں گے ohms law کیا کہتا ہے کہ v is equal to کیا ہوتا ہے بیٹا ir تو اب v is equal to i کی value کتنی ہے 5 اور r کی value کتنی ہے 4 تو یہ ہو جائے گا 5 into 4 5 force کتنا ہوتا ہے بیٹا 20 volt تو اس طرح سے ہمارے پاس voltage کی value بھی آگئی میں ایک خیال سے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی یہ ہمارا question number کون سا تھا بیٹا 4 تھا جو کہ joule's law سے related ہے تو ہمارے پاس جتنی بھی numericals ہیں numerical number ہم نے 1 کر دیا ہے اور اچھا خیال رکھیں کہ series اور parallels سے related کون سا numericals ہیں question number 2 numerical practice sheet number 2 numerical number 3 numerical number 2 ہے 3 ہے اور question number 10 اور question number کون سا بیٹا 10 اچھا یہ 3 questions آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں skip کر سکتے ہیں تھوڑے typical type ہے otherwise اس کی میری اگلی جو ویڈیو ہوگی next الگ سے ویڈیو ہوگی بلکل separate تو اگر کوئی ایسا بچہ بیٹھا ہوئے کہ نہیں یار میں تو top level کا بچہ 90% لینے کیا آنی ہے top 5 میں آنا ہے کراچی میں تو پھر وہ یہ والے numerical بھی کرے صحیح ہے اور اس کی ایک الگ ویڈیو ہے لیکن ایک majority بچہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے تھوڑا ساری numerical mix ہو رہے ہیں سار بہت ساری numerical بچہ ہے اور وہ ہے 11 تو آئیے 11 کرتے ہیں اور 11 کے بعد اس ویڈیو کو میں skip کروں گا اور اس کی بلکل ایک separate ویڈیو الگ سے بنی ہوگی جو سیشن کا پارٹ نہیں ہوگی اور اگر کوئی بچہ ان ویڈیو کو کرنے میں willing ہوگا تو میں اس کے لیے ویڈیو کو 4 کمپلیٹ ہو گیا اب میں اس چیپٹر کا last کوشن جو آپ نے کرنا ہے سب سے آخری کوشن جس کی پریکٹس آپ کرنی چاہیے جو کے پیپر میں آ سکتا ہے ایمپورٹن نہیں بول رہا میں اس پورے چیپٹر کے اندر صرف ایک نمیقل بتایا ہے وہ نمیقل جو تھا وہ میری شیٹ کا نمیقل 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 باگی سارے نمیقل نمیقل باتیں کریں بلکھل پریکٹس کریں لیکن نمیقل نمیقل 11 last نمیقل ہے اس کے بعد ہمارا چپٹر 15 کا سیشن بھی اند ہو جائے گا یعنی ہمارا 2nd چپٹر نمیقل کے پاند ہو جائے گا کہتے ہیں کوش ہمارے 11 مین 220 وار سرکیٹ 220 وار سرکیٹ وار تیج آپ کو دیا وار 220 وار وار سرکیٹ is used to power 220 وار and 80 وار دو power given ہے آپ power 1 جو دی بھی ہے 120 وار ہے یہ ایک power دی بھی ہے اور جو power 2 ہے وہ 80 وار ہے یعنی دو الگ الگ power کی bulb use ہو رہے ہیں 120 وار use ہو رہا ہے which bulb has greater resistance and which one has the higher current ہمیں resistance بھی نکال نی ہے یعنی R1 بھی نکال نہ ہوگا اور R2 بھی نکال نہ ہوگا اور ہمیں R2 بھی نکال نہ ہوگا یہ میں پہلے سوال solve کر رہا دوں پھر میں طریقے سے brief کرتا ہوں solution کرتے ہیں وہ کہہ کیا رہے ہیں which which bulb has greater resistance and which bulb has higher current تو خیر سب سے پہلے ہم number 1 کو solve کرتے ہیں یعنی part A کو solve کرتے ہیں میں heading ڈال دی for power number 1 120 watt for 120 watt pulp میں جو ابھی solve کر رہا ہوں solution یہ خیال رکھے گا کتنے watt bulb کے لئے کر رہا ہوں 120 watt bulb کے لئے کر رہا ہوں فاملے لگاتے ہیں P is equal to کیا ہوتا I V P is equal to IV ہوتا ہے تو پہ 1 ہے تو P 1 is equal to کیا ہو جائے I 1 اور V کیونکہ circuit جو آپ کے پاس ہے اس میں voltage رہے گا same رہے voltage 1 دیا ہوا P 1 is equal to I into V value put کرتے ہیں جناب علی I 1 is equal to V multiply کر رہے یہاں divide کرے P 1 upon V value put i1 is equal to P1 kitna P1 P1 120 P1 120 اور V value کتنی है 220 تو solve کرتے ہیں جناب علی I 1 is equal to P1 is equal to I 1 is equal to V divide मे آ جائے 120 divided by 220 calculator मे کریں 120 120 divided by 200 220 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.54 یہ پہلی value آگئی 0.54 ampere ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بیٹا کیا آگیا I1 آگیا 120 bulb کے لئے ہو رہا ہے اب ہم ایک کام کرتے ہیں power نکال جو ہیں resistance کے لئے فاملہ کیا لگ ہے V is equal to کیا IR ہوتا ہے تو یہ پر کیا بن جائے گا I1 R1 ٹھیک جی تو ذرا divide کریں اور R1 بھی نکال لیں اس کا 220 divided by 0.54 220 220 divided by 0.54 یہ آگیا 407 0.4 یہ آگیا 407 0.4 اور ساتھ میں میں نے unit لگا لی خیال رکھے گا میں I1 نکال لیا اور R1 نکال لیا لیکن یہ جو میں نے دونوں چیزیں نکال لی ہیں میرا بیٹا یہ کس کے لئے نکال لی ہیں 4 120 bulb چھیک ہے یہ دونوں چیزیں 4 120 हुई ہیں اب میں اگلی heading ڈال رہا ہوں اور میں ڈال رہا ہوں 4 120 کے بعد 80 80 watt bulb 80 watt 80 watt bulb کی اگر بات کی جائے تو اب دوبارہ سے ہم سب سے پہلے یہ والا فاملہ لگائیں i2 is equal to i1 نہیں لگے گا کیونکہ 80 کو میں نے دو number دیا ہوا ہے تو i2 is equal to p2 upon v تو ہو جائے گا i2 is equal to p2 p2 کتنا ہے 80 اور v کی value کتنی ہے 220 تو جناب i2 is equal to 80 upon 220 کرو بھائی تو بن جائے گا 80 divided by 220 0.36 ampere میرا بیٹا یہ ہمارے پاس کس کی value آگئی i2 کی value آگئی game اب ختم نہیں ہو ہے اب i2 کے بعد ہم نے یہاں پہ لگایا تھا فاملہ r1 تو now کر کے اب ہم کیا نکالیں گے یہاں پر r2 r1 کا فاملہ تھا v upon i1 جائے گا r2 is equal to v v kit v है आप ki value से v कहा है 220 और i2 की value कितनी है i2 की value है आप ki 0.36 220 divided by 0.36 करना हो 220 divided by 0.36 220 divided by 0.36 6 double 1 0.1 6 double 1 0.11 ohm अब आओ असल में सवाल के उपर वापस सवाल में क्या कहाता ये सारी बाते हो गई जो के हमारे पास करनी जरूरी थी solve करने के लिए हमने 120 watt के लिए current भी निकाल दिया resistance भी निकाल दी 80 watt bulb के लिए current भी निकाल दी या resistance भी निकाल दी अब सवाल सुनो क्या कह रहे है वो कह रहे है which bulb has greater resistance which bulb has greater resistance इसकी resistance ये है इसकी resistance ये है तो इसका मतलब क्या हुआ किसकी resistance जाद है R2 की resistance जाद है R2 कौन है 80 watt यानि मैं answer क्या code करूँगा मैं बोलूँगा 80 watt bulb 80 watt bulb has greater resistance 80 watt bulb has greater resistance क्योंकि 120 watt bulb की resistance 407 और 80 watt 80 watt bulb की resistance 611 तो 80 watt bulb has greater resistance आगे क्या कह रहे है which has higher current current अब देखो जरा इसका 0.36 current आए इसका 0.54 current आए 0.5 जाही बाते बढ़ा है और 0.3 क्या है छोटा तो मैं अगला answer कोट करूँगा वो क्या करूँगा कि 120 watt bulb 120 watt bulb 120 watt bulb has high current या higher current 80 watt bulb has greater resistance and 120 watt bulb has higher current और उस वक्ट तक हम नहीं बता सकते थे जब तक हम ने दोनों पे current और दोनों पे resistance find ना कर ली होती यहाँ पे आके मेरा बेटा जो chapter number 15 है उसका पुरा portion क्या होता है खतम होता अगर बिल फर्ज आप ने इन numerical को कर लिया तो unit number 15 में आपको कुछ करने की ज़रुरत नहीं है numerical point of view से board students total total कितने numerical 6 बोट करने 6 यानि जो board का पेपर आएगा उसमे 6 numerical होंगे इसके भी कर सकते है total आपको 8 question item करने तो 6 questions करने और 6 में से अभी मैंने जो classes लिए आपके board के paper में 2 numerical निकल चुके है यानि अगर आप निकल निकल चुके हैं दो निकल चुके यानि board के paper में जो आपको 8 questions item करने थे नाउ अब आपको सिर्फ कितने questions item करने बागी है 6 questions तो इस तरह ले चलूँगे अपनों को और बहुत अच्छे अपनों की physics की तियारी wind up हो जाएगी और इन्शाल अपनी दौा में आदेखेगा next lecture में यानि unit number 15 के बाद अगला जो session होगा उसमे unit number 16 के टुमारिकल के साथ मुलाकाद करते है अपने बहुत सारे ख्याल रखिए